موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في کلامه المجید اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعُ سَنِينَ وَدْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سَنِينَ ناظرین میں سحیل احمد رحمانی آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین اللہ تبارک وتعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرما ناظرین اکرام گجشتہ نششت میں آپ کے سامنے نماز ترک کرنے کے بارے میں اور نماز کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں پیش کی گئی تھی میں نے بتایا تھا فضیلت کے اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے نماز کو دینے کے لیے اپنی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر مغراج کے لیے بلایا ساتھی ساتھ میں نے نبی کی وسیعت کا تذکرہ کیا تھا مسجد میں جانے کے فضیلت کا تذکرہ کیا تھا جماعت سے نماز پڑھنے کا تذکرہ کیا تھا ساتھ ساتھ میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا تھا کہ صحابے کرام رضی اللہ عنہم نماز سے انہیں کتنی محبت تھی اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بیان فرمایا ہے قرآن کے اندر اللہ نے کہا سیماہم فی اجوہہم من اثر السجود سجدے کے نشانات ان کے چہرےوں پر نظر آئیں گے اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے یہ بھی بات میں نے ذکر کیا تھا آج کی اس نشش میں انشاءاللہ آپ کے سامنے جو بات پیش کی جائے گی خصوصی طور پر والدین کو ایک تنبیہ کرتے ہوئے یہ خصوصی بات پیش کی جائے گی کہ اگر ہمارے گھروں میں بچے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کو اور خود بھی نماز پڑھیں اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاہِ حکم سب لوگوں کے لئے ہے وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاہِ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے جئے اپنے گھر والوں کو نماز کے بارے میں بتائیے وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا اس پر جم جائیے کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے کبھی پڑھ لیے ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لیں گے ایسا معاملہ نہ ہو اس پر جمع و اختیار کیجئے ناظرین آج ہمیں یہ جاننا انشاءاللہ کہ کتنے سارے ایسے گھر والے ہیں جن کے گھروں میں ان کی بیویاں ان کی بہنیں ان کی بیٹیاں ان کے بیٹے بے نمازی ہیں مگر باپ کو کوئی احساس نہیں ہے باپ کو ذرہ برابر کوئی احساس نہیں ہے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی باپ کوئی احساس ہے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے باپ کوئی احساس ہے کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا باپ کوئی احساس ہے گھر میں پنکہ خراب ہوا باپ کوئی احساس ہے لائٹ نہیں آئی احساس ہے کچھ مسئلہ پیش آ گیا گھر میں ہر چیز کا احساس ہے لیکن گھر گھر کے اندر شیعاتین رہنے لگے ہیں گھر کا عالم یہ ہے کہ صبح سے شام تک تھیٹر بنا ہوا ہے گھر کا یہ عالم ہو چکا ہے باپ کو کوئی فکر نہیں باپ کو ذرہ برابر کوئی احساس نہیں ہے یاد رکھیں ناظرین اکرام جو ذمہ دار بندہ ہے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا اللہ پوچھے گا تجھے اللہ رب العزت نے باپ بنایا تھا ایک بار بھی تُو نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹے نماز پر کہا تُو نے کلکم رائن یہاں تک اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسعولن ان رعیتی تم میں کہا ہر ایک چرواہ ہے ہر ایک نگہبان ہے ہر ایک ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا اگر ہمارے بچے ہیں ہمارے اندر میں بیوی ہے یا جو بھی ہمارے اندر میں لوگ رہتے ہیں چاہے وہ کمپنی کا مالک ہی کو نہ ہو اگر کمپنی کا مالک نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کیوں نہیں دیا تھا تیرا کام زیادہ اہم تھا جواب دینا پڑے گا ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا نظرین اکرام قصوصی طور پر باپ کو والدین کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے کب نماز پڑھنے کا حکم دیں دیکھیں حدیث سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِسْصَلَى اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو وَهُمْ عَبْنَاؤُ سَبْعِ سِنِينَ جب بچہ سات سال کا ہو جائے جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو اللہ اکبر بچہ سات سال کا ہو جاتا ہے باپ اس کو گالی سکھاتا ہے ماں اس کو کیا سکھاتی بیٹا انکل آئے جارہ ان کو گالی دے کے سناؤ گانا گا کے سناؤ اس کے سامنے تھوڑا سا ڈانس کر کے بتاؤ سامنے دکھاتا ہے سب ماں بھی سکھا رہی ہے اببا بھی سکھا رہی ہے اور اس پر اس کو خوشی بھی ہو رہی ہے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بندے اپنے بچوں کو نماز سکھا اپنے بچوں کو تعلیم سکھا اور سب سے پہلی جو تعلیم سکھانے کی بات ہے توحید توحید کے بعد جو بات اسے سکھانی ہے نماز سکھانا ہے کب تک جب وہ سات سال کا ہو جائے سات سال میں بچہ سمجھدار ہو جاتا ہے اور آج کل کے بچے تو زیادہ ایڈوانس ہوتے ہیں زیادہ کیونکہ اسکول میں ایسی ایسی تعلیم اتنا زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ ہمارے موبائل ہمارے میڈیا نے ان بچوں کو ایڈوانس بنا دیا ہے جو تعلقات میاں بیوی کے درمیان ہوا کرتے ہیں وہ سات سال کے بچے کو دس سال کے بچے کو بہت خوبی پتا ہوتا ہے سب کیوں میڈیا کے ذریعے گھر میں اببہ نے بہت اچھا سا شیطان لاکہ رکھا ہے اس شیطان کے ذریعے بچے کو سب پتا ہے اس کو سب کچھ معلوم ہے کرکٹ میں کیا ہوتا ہے فلم میں کیا ہوتا ہے فلان چیز میں سب معلوم ہے صرف ایک چیز اس کو نہیں معلوم ہے نماز کیا ہوتی ہے اس کو خود نہیں معلوم ہے ساتھ ساتھ میں اس کے باپ کو بھی نہیں معلوم ہے اللہ کے رسول نے کہا مورو اولادکم بسلا تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں وَدْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا ان بچوں کی پٹائی کرو ان بچوں کو مارو جب وہ دس سال کے ہو جائیں اببہ کی پٹائی کون کرے گا ناظرین کون کرے گا اببہ کی پٹائی امی کی پٹائی کون کرے گا جو خود اببہ بچہ اگر سگریٹ لاکے نہیں دیا مارتے ہیں اگر بیٹی نے کھانا نہیں پکایا امی اس پر غصہ ہوتی ہیں اس سے ناراض ہو جاتی ہیں بعض دفعہ اس کو مارتی بھی ہیں کہ تو بہت زیادہ آگے بڑھ گئی کھانا نہیں مناتی ہیں پٹائی ہوتی ہے کس بنا پر کھانا نہ بنانے پر بچے کی پٹائی کیوں ہو رہی ہے اسکول نہیں گیا ہے نماز نہ پڑھنے پر ناظرین خود اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں آج تک ہم نے اپنے بچوں کو مارا ہے بیوی بے نمازی گھر میں بیٹھی ہے شیطان کا ڈبہ صبح سے شام تک چالو رکھتی ہے گھر کو ٹھیٹر بنا کے رکھتی ہے آج تک شوہر نے کبھی اس کو نماز کی بنا پر نہیں مارا مارا کب؟ ہانے میں نمک زیادہ ہو گیا کیوں زیادہ ہوا؟ تیرا باپ ایسا تیری ماں ایسی تیری بہن ایسی گالی دینا شروع پھر مارنا بھی شروع ہانے کی بنا پر پٹائے ہو رہی نماز چھوڑ رہی ہے کوئی پروان نہیں باپ کی کون پٹائے کرے گا اللہ رب العزت کے پاتھ فیصلہ ہو جائے گا ایسے والدین جو اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہو پہلے دھیان دے لیں کیونکہ کئی سارے بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں آپ ان کو کہیں گے بیٹا نماز پڑھو بیٹا جواب کہتا ہے اببو آپ بھی تو پڑھو نا آپ خود کیوں نہیں پڑھتے ہو کوئی انفسکم سب سے پہلے اپنے نفس کو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ بچہ پچیس سال کا ہو گیا تیس سال کا ہو گیا ہے اس کو نماز کا طریقہ نہیں پتا کیوں اببہ کو خود نہیں معلوم ہے اببہ نے خود کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا ہے اببہ نے کبھی خود نماز کی اہمیت بچوں کو نہیں بتائی ہے اہمیت جن جن چیزوں کی بتائی ہے اس کو برابر بچے کو پتا ہے کہ اببہ کا شیڈول بن چکا ہے ٹائم ٹیبل بن چکا ہے کہ دن بھر اببہ کام پر رہتے ہیں شام میں آکے توڑا فیلم ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد سو جاتے ہیں بچہ بھی روٹین منا لیتا ہے جواب دیتا ہے برابر اببہ آپ بھی تو نماز پڑھو کیا جواب دیں گے شرمندہ ہو جائیں گے اس لئے وہ والدین جو خود نماز نہیں پڑھتے ہیں پہلے خود پڑھیں اس کے بعد اپنے بچوں کو تلقین کریں نماز پڑھنے کی اپنے بچوں کو ماریں آپ اندازہ لگائیں نماز ترک کرنے پر اللہ رب العزت نے مارنے کے لئے کہا ہے نماز ترک کرنے پر آج تک ہم نے کسی کو مارا اپنے گھر والوں میں سے کسی کو تنبی کیا کسی پر زور کیا کوئی زور نہیں تیرا دل چاہے پڑھ تیرا دل چاہے نہ پڑھ غور کریں ناظرین ہمارے گھر میں ایسے افراد موجود ہیں ہمارے گھر میں اللہ کے ذکر سے غافل ہونے والے لوگ موجود ہیں لیکن ہم ہم ہیں جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں ہمیں کوئی خیال نہیں ہیں قیامت کے دن سوال ہوگا پہلی چیز آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے خاندان والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے اس سے پہلے ہمیں خود پڑھنا ہے خاندہ نماز کو ترک کرے گا اس کا انجام دیکھیں قیامت کے دن ایک شخص کو باندھ کر زنجیروں میں جکڑ کر لایا جائے گا کہاں پر جہنم کے پاس اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا ما سلقا کم فی سقر آپ کو جہنم میں کس چیز نے داخل کروا دیا کونسا ایسا ڈینجر کام کر کے آگے بھئی اللہ اکبر وہاں پر جہنمی اپنے غلطی کا جو احساس کرے گا وہ کیا کہے گا لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ نماز نہیں پڑھتے تھے وہی نہیں کہے گا ہم تقریر نہیں سنتے تھے یہ بھی نہیں کہے گا زکاة نہیں دیتے تھے یہ بھی نہیں کہے گا ہم روزہ نہیں رکھتے تھے وہ تو بعد میں معاملہ ہوگا سب سے پہلا جملہ جو بندہ جہنم میں جاتے وقت اپنی اس پابلم کو ذکر کرے گا وہ پابلم کیا ہوگا وہ کہے گا میں نماز نہیں پڑھتا تھا میرے نماز نہ پڑھنے کے بنا پر آج مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے نماز کا وقت مجھے نہیں ملا تھا آج فل ٹائم کے لئے مجھے جہنم میں داخل کیا جا رہا ہے اب تو ٹائم ہی ٹائم ہے عذاب کی شروعات تو قبری سے ہو جائے گی اس کو گھسیڈ کر کے اس کو پکڑا جائے گا خدوہ فغلو سم الجہیما فصلو اس کو پکڑا جائے گا زنجیر میں جھکڑا جائے گا اور جھکڑنے کے بعد جہنم میں فیک دیا جائے کہ انجام ہوگا اس بندے کا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے اور قبیرہ گناہوں میں سے ناظرین اکرام میں نے یہی ذکر کیا تیسرا یہی گناہ ہے جسے آج امت میں بہت معمولی سمجھ لیا گیا ہے نماز کا ترک کرنا لوگوں کے نزدیک وسائل سے جیسے بھائی بس ہلکا سا ایک روپیہ جیب سے گر گیا کوئی بات نہیں ایک روپیہ جیب سے گیا کوئی بات نہیں بس کھانا ہی تو تھوڑا تو معملہ ہوا ہے ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرِقِ وَالْكُفْرِ تَرْقُ السَّلَا ایک شخص کے درمیان مطلب ایک آدمی کے درمیان ایک مومن کے درمیان اور ایک مشرق کے درمیان جو چیز فرق کرتی ہے یعنی کافر میں اور مسلم میں جو چیز فرق ہے نا وہ کیا ہے وہ چیز ہے نماز نماز کے ذریعے سے تفریق ہوتی ہے ہاں یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے اور غالباً تقریباً اکثر زیادہ تر میں کہتا ہوں تمام تو نہیں کہوں گا لیکن زیادہ تر علماء کا یہ کہنا ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑتا ہے کئی سارے علماء کے نزدیک وہ بندہ کافر کہلاتا ہے لیکن میں اس بات کا قائل نہیں ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان پر پانچ وقت کی نمازوں کو فرض کیا ہے جو بندہ انہیں ادا کرتا ہے وقت کی ادائیگی کے ساتھ 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 میں خشو خضو کے ساتھ 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 میں اس کے مکمل سمجھ کے ساتھ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جہنم کی عذاب سے بچائے گا اور جو بندہ ادا نہیں کرتا ہے جو بندہ ادایگی میں کوتا ہی کرتا ہے جو بندہ ادایگی سے دور بھاگتا ہے یاد رکھے ایسا بندہ اس بندے کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے اللہ نے کیا کہا انشاء اذبہو اگر چاہے تو اللہ رب العزت اس کو عذاب دے و انشاء غفر اگر چاہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے معاف کر سکتا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہاں جو نہیں پڑتا ہے وہ بندہ دائر اسلام سے خارج ہے ہم اس کے تعلق سے یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کے سامنے دو باتوں کا تذکرہ ہوا ایک ہم اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کریں دو نماز کو اگر کوئی بندہ ترک کر رہا ہے یاد رکھے یہ مشرقوں والا عمل ہے کیونکہ مشرق نماز پڑھتے ہیں نہیں ہے جو چیز مسلمانوں کے درمیان اور کفار کے درمیان فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے نماز کے ذریعے سے ایک انسان سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بندہ واقعی معنی میں اللہ تعالی کا ماننے والا ہے واقعی معنی میں اللہ تعالی کی عبادت کرنے والا ہے واقعی معنی میں یہ بندہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والا ہے ایک تیسری بات ناظرین یہ ہے کہ کئی سارے لوگ جب اپنے گھر پہ رہتے ہیں اپنی آفس میں رہتے ہیں اپنے دکان میں رہتے ہیں تب نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی سفر میں چلے گئے کبھی کوئی کام آ گیا کبھی کچھ معاملہ پیش آ گیا کبھی تنہائی ہو گی نماز ترک کر دیتے ہیں جبکہ اس بندے کی فضیلت اللہ نے اور زیادہ بتائی ہے ایک بندہ مسافر ہے اور اس کے لئے کتنا زیادہ چانسے سے ہیں اللہ رب العزت نے اس کے لئے اور اکشرا یہ رکھا ہے کہ ایک بندہ اگر مسافر ہے اور نماز ایک ایسی عبادت ہے ناظرین اکرام جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے جیسے بندہ بیمار ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے اس کی طبیعت خراب ہے اب طبیعت خراب ہے بیٹ پہ لیٹا ہوا ہے نماز پڑھنی ہوگی چاہے لیٹ کر پڑھ چاہے بیٹ کر پڑھ جس انداز میں بھی تو پڑھ سکتا لیکن پڑھ یہاں تک کہ اگر جنگ بھی ہو رہی ہو میدان جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو معاف نہیں کیا ہے نماز کو میدان جنگ میں بھی معاف نہیں کیا گیا ہے میدان جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا طریقہ اپنے نبی کے ذریعے بتایا ہے کہ میدان جنگ میں نماز کیسے ادا کی جائے گی تو سفر میں ایک بندہ اگر ہے تو سفر میں اللہ رب العزت نے اس کے لئے قصر رکھا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کے لئے اور فضیلتیں بھی رکھی ہیں اور اگر بیمار ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے بیٹھ کر پڑھیں بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے لیٹ کر پڑھیں اپنے پہلوں کے برے پڑھیں اس کے لئے اجازت ہے اللہ رب العزت نے اجازت دیئے اسی طریقے سے ایک بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کے اندر خصوصی بات جو اس کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ اس کو اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنے نمازوں کے اندر وہ خوش و اختیار کریں جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس بات کے تعلق سے کہا ہے قد افلح المؤمنون تحقیقی و ایمان والے کامیاب ہو گئے الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ پہلی صفت پہلی صفت کیا بہا ہے ہم فرمائی ایسے ایمان والے کامیاب ہو گئے ایسے ایمان والے فلاح پا گئے ایسے ایمان والوں کے لئے بلکل کامیابی ہے الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ جو اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں خوشو اختیار کرنے کا سب سے آسان طریقہ ناظرین یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں جب بھی آپ نماز پڑھیں الویدائی نماز پڑھیں یہ سوچیں پتہ نہیں اس کے بعد مجھے زہر کی نماز پڑھنے ملے گی کی نہیں ملے گی پتہ نہیں اس کے بعد مجھے اثر کی نماز ملے گی کی نہیں ملے گی پتہ نہیں اس کے بعد مجھے مغرب کا موقع ملے گا کی نہیں ملے گا بندہ اپنے ذہن میں اگر یہ خیال پیدا کر لے اپنے ذہن میں یہ بات اگر لے آئے یاد رکھے اس کے لیے چیز بہت فائدہ من ثابت ہوگی اس کے لیے یہ چیز بہت آسان ہو جائے گا نماز میں خوشو خضو پیدا کرنے میں کیونکہ کئی سائے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر خوشو خضو کا خیال نہیں رکھتے ہیں نماز کے اندر کبھی سر کھ جا رہے ہیں کبھی داڑی کھ جا رہے ہیں کبھی کچھ اور کر رہے ہیں اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے نماز کے اندر بندہ موت کو یاد کرے موت کے یاد کرنے سے خصوصی فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بندہ یہ بندہ نماز کے اندر زیادہ دھیان اللہ رب العزت کے ساتھ رکھنے والا ہوگا زیادہ دھیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پرنے والا ہوگا اسی طرح ایک بات اور نسلی کرام آپ جب نماز ادا کرے ایک بات آپ کو ذہن میں ہمیشہ ہونی چاہیے اگر اس میں آپ نے غلطی کر دی یاد رکھے اچھی خاصی آپ کی کوشش ناکام ہو جائے گی اور یہ آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں اس نششت کی آخری بات ہوگی اس گناہ کے تعلق سے کچھ لوگ جو نماز ترک کرتے ہیں یہ گناہوں میں تیسرا گناہ ہے جسے امت کے لوگوں نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے وہ کیا دھانک نہ ہے آپ جب نماز پڑھیں تو آپ میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے آپ میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے آپ میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تنہا نماز پڑھ رہے تھے کوئی شخص مسجد میں آیا اب بہت اچھی نمازی صاحب بن گئے ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہا کہ اے لوگو میں تم پر سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں ڈرتا ہوں جس چیز کے بارے میں مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف ہے وہ کیا ہے ریاکاری وہ ریا ہے وہ ریا ہے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ریا کیا ہے اللہ کے رسول نے کہا ایک آدمی نماز پڑھے اور دوسرے شخص کو دیکھ کر کے اپنی نماز اچھی بنا لے کتنی پیاری نماز پڑھتا ہے تاکہ دوسرا تعریف کرے آپ بڑی خوشواری نماز پڑھتے ہیں آپ بہت اچھی نماز پڑھتے ہیں دوسروں سے تعریف سننے کے لیے دوسروں سے اپنی واہ واہی کے لیے کیا کرے وہ اپنی نماز کو لمبی کر دے پڑھ رہا تھا اِنَّا تَيْنَا پڑھنا شروع کر دے سورة البقرہ میں کتنی لمبی نماز پڑھتا ہوں تاکہ سامنے والا تعریف کرے اپنی نمازوں کو ناظرین اکرام ریاکاری سے بچانا ہے یہ تمام چیزوں سے جب آپ بچائیں گے تب اللہ رب العزت کے بارگاہ میں آپ کے نماز قبول ہوگی تو ناظرین اکرام کئی ساری باتیں گجشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے پیش کی گئیں خصوصی طور پر اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک تمام عملوں میں سب سے افضل عمل نماز ہے اللہ تبارک و تعالی بندوں کی غلطیوں کو ماف کر دیتا ہے اگر وہ بندہ نماز پڑھتا ہو ایک بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اللہ رب العزت اس کو بے حیائی سے اسی طریقے سے منکر کاموں سے اللہ تبارک و تعالی بچاتا ہے اسی طریقے سے ایک بندہ اگر چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مدد کرے تو وہ بندے کو نماز ادا کرنی ہوگی ایک بندے کے دل میں اگر چاہت ہے کہ قیامت کے دن اس کے آغزائے ادو چمک رہے ہوں وہ کیا کرے نماز ادا کرے تاکہ قیامت کے دن ادو کے مقامات میدان محشر میں چمک رہے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان جائیں اور اپنے ہاتھ سے اسے جامعہ کو اثر پلا دیں ناظرین کرام یہ بھی میں نے بان کیا کہ جو بندہ نماز کو ترک کرتا ہے گویا کہ قیامت کے دن جہنم میں اس بندے کو داخل کر دیا جائے گا اور یہ مشرق اور کافر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہی ہے تو نماز اللہ رب العزت نے ایک مومن بندے پر فرض قرار دیا ہے بہت ضروری ہے کہ ایک بندہ اسے ادا کرے اور اس کے ترک کرنے کو معمولی نہ سمجھے یہ کبیرہ گناہ ہے آپ کو یہ ترک کرنا ہو سکتا ہے قیامت کے دن جہنم میں لے کر کچھلا جائیں ناظرین یہ باتیں تھیں نماز ترک کرنے کے بارے میں اور نماز کے فضلت کے بارے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے امت میں جو خرابی پائی جاتی ہے جو کئی سائے لوگ بے نمازی ہیں اے اللہ انہیں تو نمازی بنا دے انہیں نماز پڑھنے والا بنا دے جب تک کہ لما آپ سے رخصت چاہتے ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ